انظر کے فیفترون علی اللہ القذب دیکھئے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وقفہ بھی اسم مبینہ اور کافی ہے یہ گناہ کلم کلہ سٹیچ پر بیٹھ کر باتیں کریں گے ایسا ایسا حقیقت کچھ بھی نہیں توبہ اوہ ختیب پنجاب کا مقرد آمینہ کے لال فلاں کے لئے وہ حقیقت کچھ نہیں کس رویت سے نکلائے گھر بیٹھ کر کہ آج جیناہ لوری دی جا رہی ہے آج جیناہ بی بی حلیبہ لینے آ رہی ہے ایک تماشا بنایا وہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا اور زیادہ جھوٹ بولنے کا گھڑ جو ہے وہ خانپور ہے زیادہ مقرد کو بلاتے ہیں لگان دے نہیں سکتے کسی کو وہ سارے کے سارے قذابین جمع ہو جاتے ہیں تو وہ پنجابی بہت شوق میں لگا ہوا تھا بی حبیبی حلیمہ آن حضرت کو لے جا کے لوری دے رہی ہے سمجھ گئے لوری اللہو للی للو دافلان کے لگتا سے اددے لکا گڑے دوڑو ہر قوم میں لوری آئے لیکن پیغمبر کے بارے میں اور پھر اپنی طرف سے تو اس نے جو لوری دینے شروع کر دی تو ایک مجھے کہتے ہیں اللہو اکبر مجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ سے سب اتنی اچھی پنجابی بولتے تھے وہ سمجھے کہ یہ بھئی الفاظ ہے میں نے کہا یہ خانہ ساز کی خانہ سازی گھر بیٹھ کے بنایا ہے جب یہ ساری تقریریں ان کی ہو جاتی ہے مجھے موقع ملتا ہے تو میں خود دیکھے بات پڑھتا ہوں انظر کیفہ افترون علی اللہ القذب وقفہ بھی اسم مبید دیکھ کیا کہ جھوٹ گڑتے اللہ بات اور چھوڑو وہ تبلیغ سے جو منحرف مقرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل دیر سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر ہوئی کہ آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولی مورا تھا کورمہ و تافتانہ جہنا روٹیاں بٹھ رہی تھی بریانیاں اور روز شرم تم کو مگر نہیں آج بیدیتی تو جھوٹ بولتے تھے ان کا تو کام سارا جھوٹ تھا دیوبندیوں کا کام احتیاط سے تقریر کرنی ہے کتاب دلیل برہان کے ساتھ دیکھئے کیسے گڑتے اللہ پر جھوٹ کیا کیا جھوٹ گڑائے علم حاصل کرو بوچین جانا پڑے اترب العلم و لوب السیر اتفق المحدثون بانہو موضوع و مقضوع مجمع البحار لطاہر پتنی تکملا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہے علم حاصل کرو بوچین جانا پڑے اور میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے اس کا نام اتنکیب المتین فی اس بات وضع حدیث اطلب العلم و لوب السیر اور اس کا ایک پرگراف مولان لدیانوی نے جنگ اخبار میں شائع کیا اس کا عنوان ہے یہ حدیث موضوع ہے مولانا ممجیسو بلدیانوی برگو ان کو جب پتہ چلا تو میرے رسالے کہیں کہ اتباس جنگ میں شائع ہے کہ حضرت بڑا اعتماد حسن زن کرتے تھے سارے جہان کے علم حدیث میں نے اس میں جمع کیا اور ثابت کیا کہ اس روایت کا کوئی طریق صحیح نہیں ہے کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودری ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے جنتیوں سے کہے گا اور کیا چاہیے لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ دیا ہے پھر علماء سے پوچھیں گے علماء کی فضیلت مسلمہ مگر یہ روایت بل اتفاق موضوع ہے منگڑت روایت ہم گوٹے چھومنے میں کوئی روایت صحیح نہیں سب موضوع مبضوع ہے ایک بڑا مسئلہ ہے صحیح راستے پر چلنا احجن السراط المستقیبی کوئی آسان کام اتنی بات طلبہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درشکردہ حدیث اگر اس کو حافظ ابن حجر درائے میں لکھ بھی دے وہ موضوع محض نہیں فقہا کے ہاں جو احادیث ہے وہ متداول ہے اور تداول و توارث خود دلیل اس جہاں ہے سوائے اس روایت کے جو ہدایے نے نکل گی وعوزکم خمس الخمس کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکاة حرام کی اور خمس دے دیا فتح القدیر میں ابن الحمام لکھتے ہیں غریب جداً بہاز اللفظ مشکل ہے اس کا ثابت میں اب زیادہ کلام نہیں کر سکتا اشارے کرتا ہوں طاہر پٹنی کی ایک کتاب ہے اس کا نام قانون الموضوعات طلبہ اس کو حاصل کرے عام مل رہی ہے کبھی کہتے ہیں بلال جو ہے وہ شین نہیں کہہ سکتا تھا سین کہتا تھا کیونکہ اس کو مالک دیکھو ایمان لانے کے جرم میں داغ آتا اور پھر مولانے روم کوئی موقع مل گیا جھوٹ نظم کرنے کا مولانے روم نے بھی مسنوی کے اندر کوشش کی ہے کہ کوئی جھوٹ دنیا میں رائے نہیں صفق زندہ ہو جائے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ شاولی اللہ نے مولانے روم کا رد لکھا ہے شاولی اللہ نے مولانے روم رحمت اللہ لکھا ہے ایک رد لکھا ہے رسائلِ خمسہ کے نام سے شاہ صاحب کی کتاب ہے رسائلِ خمسہ ان میں ایک رسالہ رد لکھ رومی ہے مولانے روم بہت بڑے آدمی ہیں ہم سب کے مذرگ و عارف ہیں لیکن علمِ حدیث ان کا میدان نہیں ہے پھر بلال نے ازان نہیں دی منع کیا عرض سے آواز آئی کہ آج ازان نہیں ہوئی کہ ان کے عرش پر آزان تب ہوتی ہے جب بلال زبین تل دیتا ہے ہاں زمردس اشعار ہے ہمارے ایک دوست نے بنگال میں سنائے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اس کا کیا ہوگا کہ مولانے روم میں نے کہا مولانے روم محدث نہیں ہے وہ ناظم ہے شاعر ہے میں نے اعلان کیا میں نے کہا یہ واقعہ مولان نے عوام کو خوش کرنے کے لئے سنائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قابلِ بیان نہیں ہے اور یہ جھوٹا واقع ہے کوئی حقیقت نہیں ہے محدثین لکھ چکے ہیں وَتَبْدِينُ بِلَالِ اَشْيِنْ مَقَانَ السِّينُ وَزَعُنْ وَبَاطِلُنْ اَلْمَسْنُوُ لِعَلِي الْقَارِي اور چاول جائے پیغمبر کے پسینے سے بنے وَزَعُنْ وَقَذِبُنْ دَرُوم اب میں حساب روایتیں گھڑی گئی ہے جلال الدین سیوتی نے ایک رسالہ ترتیب دے دیا کہ جو روایتیں لوگوں میں چل پڑی اور حقیقت نہیں ہے اس رسالے کا نام ہے وہ ضرور حاصل کرو اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الْأَلْسِنَا الْمُشْتَحِرَةِ اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ قیمتی بیش بہاں موتیاں پہ رونا فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الْأَلْسِنَا الْمُشْتَحِرَةِ اُن احادیث کے بارے میں جو زبانوں پر مشہور ہو گئے تین فرقیں ہیں جو جھوٹی حدیثوں کے ٹھیکے دار ہیں سب سے پہلا پیرانِ طریقت پیرانِ طریقت ان کا سارا مسالت جھوٹا ہے دوسرے جاہل وائز اور تیسرے بے احتیاط تبلیغی تبلیغ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں اہل علم کو چاہیے تبلیغ والوں کا ساتھ دیں ان کی اصلاح کریں وہ اصلاح قبول کرتے ہیں علماء دین کو تبلیغ میں وقت دینا چاہیے کبھی تین دن کبھی دس دن کبھی چالیس دن اور خود بھی سمجھ کے جائے یہ نہیں کہ یہ واپس آئے کری بھی چھے نمبر سنانے لگے آنکھ بکانے نمک رفت نمک نیز چھوٹ کاش کہ مجھے موقع ملے ہمارے دورِ حدیث کے فضلہ ان سب کو بیگنے چاہیے دورِ تفسیر کے بعد دورِ تفسیر تو پڑھ رہا ہے اب اس کے بعد ان کو بیجا جائے کہ ایک سال لگا گا مگر خطرہ یہ کہ ان کا رنگ غالب نہ آ جائے اگر ان کا رنگ غالب آیا تو تفسیر دس سماوات والا کتنا بڑا سانخہ ہوگا جیسے آسمان و زمین ٹوٹ گئے پھر آپ کہیں گے کہ آپ سے پڑھ کر کی بھی اتنے کمزور ہے تو یہ فطری چیزیں بھی یہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اثر کم قبول کرتے ہیں ہاں میرا جواب تو صورتِ بقرہ ہے کہ پیغمبر موجود تھے ان پر ایمان لا چکے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ فرماتے وماہم بے مومنین نہیں ہے یہ ایمان والے بے کار تو جب پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہے کہ بعض لوگ مدینہ منور ان بھی کفز ہو رہے ہیں ایک مشہور روایت لوگوں میں ہے من حفظا علا امتی اربعین حدیثا جس نے چالیس حدیثیں یاد کی اور اُقیامت کے دن فقی اٹھے گا شافع و مشفع ہوگا زمان قدیم سے محدثین اس کی شرع لکھ رہے ہیں شاہ علی اللہ نے اس کی شرع لکھی زبیدی نے لکھی ہمارے بزرگوں میں سے بہت ساروں نے لکھی لیکن من حفظا علا امتی کی روایت تمام طرق کے ساتھ موضوع مقضوع ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں بالکل غلط روایت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائی سب بیان کرتے ہیں قال الزرکشی وابن کسیر واددمیری وابن حجر لا اصل لگ بے اصل بے بنیاد روایت